ٹی ٹی کا کیس ٹائن ٹائن فیش ایف آئیے نے نویمبر دوہزار بیس میں شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج کیا شریف خاندان پر سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا عدالتی فیصلے کے بعد نون لیگ کا جشن کارکنوں کے شیر شیر کے نعرے برطانوی عدالت پہلے ہی شہباز شریف اور ان کے خاندان کو منی لانڈرنگ کے الزامات سے بری کر چکی وزیر اعظم منی لانڈرنگ میں بریت پر اللہ کے شکر گزار کہتے ہیں حق ذات نے پھر فضل فرمایا جھوٹے بے بنیاد سیاسی انتقام پر مبنی مقدمے سے بریت کا یہ دن دکھایا بدترین چیرہ دستیوں ریاستی قوت کے استعمال اور اداروں کو یہ ارغمال بنانے کے باوجود ہم عدالت قانون اور عوام کے سامنے سرخ روح ہوئے آپ کا اپنا صدر مملکت کل بیان دے رہا تھا نہیں سازش وازش کی تو کوئی بات نہیں تھی بیدل اقوامی پاکستان کے دشمنوں نے آپ کو فنڈن دے کر پاکستان کا حکمران بنایا اور آج الیکشن کمیشن میں آپ کی وہ چوری دنیا کے سامنے تستش بام ہو گئی تم نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں بیچا جب باہر کا پیسہ پاکستان میں آیا اور چائنہ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی سی پیک کا منصوبہ لیا جو امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھا تو آپ کو لیا گیا اور آپ نے اس منصوبے کو جام کر کے رکھ دیا عمران خان کہتا تھا کہ اسے ہڈانے کی سازش کی گئی تمہارا صدر کہتا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی مولانا فضل الرحمان کا تخت بھائی میں جلسے سے خطاب کہا امران خان کو پاکستان دشمنوں نے فنڈنگ کی امران خان نے سی پیک منصوبے کو جام کر کے رکھ دیا پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں بیچ دیا الیکشن کمیشن میں بھی اس کی چوریاں آیا ہو گئی تھی ذمہ داری میری لیکن حکمرانی کسی اور کی تھی امران خان نے بے اختیار وزیراعظم ہونے کا اعتراف کر لیا کہا ساڑھے تین سال میں آدھی پاور بھی نہیں ملی پاور ملتی تو شیر شاہ سوری سے مقابلہ کر لیتے ہم عربوں کے ٹیکس ڈیفالٹر پکڑے وہ کہیں اور چلے جاتے حکم کچھ اور مل جاتا اقتدار تمہارا نہیں تھا حکمران کوئی اور تھا تو شرم حیاء کر لیتے کرسی چھوڑ دیتے آخری دن تک کیوں چمٹے رہے ترلے منتے کرتے رہے اب بھی ملاقاتیں کرتے ہو مافیاں مانگتے ہو اور اقتدار کی بھید مانگتے ہو خواج آصف کا امران خان کے بیان پر عدی عمل مریم اورنگزیب نے کہا کہ آدھی پاور کے ساتھ ملکوں لوٹنے کا یہ عالم ہے پوری پاور مل جاتی تو ملکہ اللہ ہی حافظ تھا ہو سکتا ہے حکومت گرفتار کر لے جیل جانے کی تیاری کر رکھی ہے گرفتاری کے سوال پر امران خان کا جواب دعویٰ کیا کہ صرف پی ٹی آئے کی فنڈنگ قانونی ہے دوسری جماعتوں کی دو نمبر فنڈنگ ہے ایک بار پھید الیکشن کمیشن پر نون لیگ کا آدمی ہونے کا الزام لگا دیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے فورن فنڈنگ کیس میں اٹھارہ اکتوبر تک حفاظتی زمانت منظور کر لی ان کی ریکارڈنگز بھی سامنے آگئی ہیں جنہیں وہ ڈینائر نہیں کر سکتے اب جائے نا اس کو اپنے یہ جو ان کی آرہی ہیں آڈیوز ان کو اب ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتے اب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے اب جلسوں میں جانے کی وجہ اداروں میں جاؤ نہ لے کے ان کو دعوی نہ کرو جاؤ وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق امران خان پر وار بولے آڈیو لیکس جھوٹی ہیں تو اداروں میں لے کر جائیں اب جلسے کیوں کر رہے ہیں امران خان اپنی آڈیو ٹیسٹ کرائیں دعوے نہ کریں اقتدار بچانے کی گھٹیا سازش بے نکاب ہو گئی پتہ نہیں کیا کچھ آنا باقی ہے اب تو صدر نے بھی کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں تھی امران خان خود حصہ لے رہا ہے سوائے ملتان کے جہاں پر شاہر احمد قریشی صاحب کی جو بیٹی ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں باقی تمام نشستوں پر شاہر امران خانی ہے لیاری کی نشست پر جو ہے وہ سلام ورد ہائی کورٹ میں الیکشن ضرور دی ہیں اور باقی علاقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں امران خان ساری نشستوں سے جیت بھی جائے جس کے امکانات نہیں ہیں یا اگر ایک دو نشستوں سے بھی جیت جائے تب بھی امران خان قومی اسمبلی میں جا کر اس نشست پر حلق نہیں لے گا اگر امران خان کسی ایک کا دھلکے سے بھی جیت جائے تب بھی وہ اس حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے اسمبلی میں نہیں جائے امران خان نے سائفر پر جو کچھ کیا وہ ملک دشمنی ہے امران خان پر غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے سعید غنی کا مطالبہ کہتے ہیں بارودی سرنگوں کی وجہ سے ملکی معیشت تباہ ہوئی امران خان سے ملک کو چھٹکارہ دلانے کی ضرورت ہے اس کے خلاف آپ تک کارروائی کیوں نہیں کی گئی الین جی محایدے کے حقائق دیکھے بغیر کیس بنایا گیا کئی افسران بری ہوئے لیکن انہوں نے جیلے کاٹی چیف جسٹس کے نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر امارکس کہا کمیٹیوں اور کابینہ میں فیصلے مشترکہ ہوتے ہیں پوری کابینہ یا کمیٹی ملزم بنی تو فیصلے کون کرے گا ہر کام پارلیمان کرے گا تو فیصلہ سازی سست ہو جائے گی لندن میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے وزیر خزانہ اسحاگڈار کی ملاقات آئی ایم ایف سے مذاکرات سے قبل اسحاگڈار کی نواز شریف سے اہم مشاورت معاشی بہتری کے لئے اقدامات پر غور وزیر خزانہ اسحاگڈار ڈالر کی مزید کمی کے لئے پور امید جسٹس شکیل احمد جسٹس سفدر سلیم شاہد کو کنفرم کرنے کی سفارش جسٹس احمد ندیم ارشد جسٹس محمد تارک ندیم جسٹس محمد امجد رفیق جسٹس عابد حسین بھی شامل جسٹس سہیل ناصر اور جسٹس محمد شان کو کنفرم نہیں کیا گیا اٹرانی جنرل اشتر اصاف فلی نے استیفہ دی دیا وزیراعظم شہباز شریف کی اٹرانی جنرل کو نئی تیوناتی تک کام جاری رکھنے کی ہدایے اٹرانی جنرل نے خرابی صحت کے باعث مزید کام جاری رکھنے سے معذرت کی گجرات اور منڈی بھاؤدین پر نوازشات وزیراعلا اور پرنسپل سیکرٹری کے ازلاح کے لئے سو ارب منظور گجرات کے لئے اٹسٹ ارب منڈی بھاؤدین کے لئے بتیس ارب منظور ہو چکے پینتالیس ارب کا سپلیمنٹری بجٹ بھی منظور کیا گیا وزیراعلا پنجاب کی شاہ خرچیاں پر وزیراعلا کیلئے نیا تیارہ خریدنے کا فیصلہ پہلے والا تیارہ پرانا ہو چکا اسے فروغ کر دیا جائے گا ویل فیر وین نے نئے تیارے کے لئے سمڑی میکنہ خزانہ کو بھیجوا دی پنجاب حکومت کے دو روز خبر وزیراعلا کے ہیلیکاپٹر کے مرمت کے لئے بھی تین کروڑ پینتالیس لاکھ کی منظوری ڈینگی مچھر کے بار تیز ہونے لگے خیبر پختونخواہ میں ایک روز میں دو افراد دم توڑ گئے صوبے میں ڈینگی سے جاماک افراد کی تعداد بارہ ہو گئی چوبیس گھنٹے میں مزید تین سو بانمے ڈینگی کیسز ریپورٹ اسلام آباد میں ایک دن میں ایک سو ایک کیسز ریپورٹ ہوئے موسیقی